السیدی انبیائی محسلیم اما بعد فقط قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن بلکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سیجنبہ العدقا قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ اَتْقَابُمْ قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی مقام آخر ثانی سنیز از وما فی الغار اِذْ يَقُولُ لِسَاهِبِهِ لَا تَحْزَمْ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا صدق اللہ لذیم وصدق رسول نبی کریم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس وحد و یقتہ کے کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب حبیب آپ کے اور میرے آقا والا رحمتا للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت میں فلم میں اور آپ میں حاضر ہیں آج اس میں فل ذکر مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کراچی کے اس علاقے کرنگی میں کی نقاط وزیر ہے اس کا عنوان اس ذات اکدس کے ساتھ ہے جن کے ایام کیا رہے ہیں غزشتہ روز بائیس جمادی و ثانی جن کا یوم ہے خلیفہ بلا فس افضل البشق بعد تنبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا فیضان کما حق ہوا تا فرمائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سب کو مسلاس سلا سلترہ اصطیق کیا جس کو سلترہ نقشمن اکشمن یہ کہا جاتا ہے سلترہ نقشمن جو دراصل سلترہ اصطیق کیا ہے یہ واحد وہ سلترہ ہے جس کا سلترہ بیت ابڈلالوشب بعد تنبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جاہتا ہے ویسے تو وہ پوری امت کے امام ہیں تمام صحابہ کے امام تمام اہلِ بیت نے ان کو امام مانا تمام امت کے امام ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبرت اللہ تعالیٰ نے ہوئے لیکن ان کا جو سلسلہ طریقت ہے اس سلسلہ طریقت کے فیضان کے قاسب میرے شیخِ طریقت میرے مرشدِ کریم کے لوگر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شیخِ بارخات سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف کرنا ہے کاراچی والے الحمدللہ خوبصورت انداز میں یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور زیادہ طرح باب یقیناً حضرت صدیق اکبر کے سلسلے سے مریض بیٹھے ہیں اپنے شیخِ اکبر کے ساتھ اظہارِ محبت و اظہارِ عقیدت کے ساتھ یہاں جبان ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نسبت میں استقامت اور قدمی آتا کرنا ہے دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں دنیا کا میار دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہر انسان جو ہے اس نے افسنا میار اپنی مرضی پتہ کیا ہوتا ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے سوچتا ہے کہ کون کامیاب ہے کسی کے نزدیک زیادہ دولت والا کامیاب کہلاتا ہے کسی کے نزدیک زیادہ اقتدار والا عزت والا ہوتا ہے کہیں جو ہے وہ دنیاوی جو ہے وہ کسی کے ہاں کھلاری زیادہ عزت والا ہے کوئی اتاکاروں کا قابل عزت سمجھتا ہے ہر کسی نے اپنی اپنی پسند کے میار الگ بنا رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ لوگوں کو عزت اور فضیلت اور بزرگی والا سواشتا ہے ہر انسان اپنے طور پر اس کا فیصلہ کرتا ہے بزرگی اور فضیلت کا میار ہم نے اپنی سوچ کے مطابق رکھا ہے ماشاءاللہ روح صدیقی صاحب آپ کے شہر کی معروف شخصیت ہیں بڑے اہم عوضوں پر ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں اللہ ان کو بھی برکت عطا فرمائے جنہوں نے میخلقہ نقاط کیا اللہ تعالی ان کو بھی نقاط کرنے پر عجل عظیم اتا فرمائے علماء اہل سنت جنبہ گر ہیں اللہ تعالی و یہ تمام علاماء اہل سنت جو حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی فقر جو ہے وہ لوگوں کو رمضن کرنے کے لیے لوگوں کو لانے کے لیے صاحب مصروف عمل رہتے ہیں اللہ تعالی ان کے توفیقات خیر میں برکت عطا فرمائے تو دنیا میں ہر کسی نے فضیلت و بزرگی کے میار اپنے ذہن کے مطابق سٹھ کر رکھتے ہیں کہیں جو ہے وہ کسی کو مرتبے اور عہدے کی وجہ سے بائی سے فضیلت سمجھتا جاتا ہے کوئی کسی کو طاقت و قدرت کی وجہ سے بائی سے فضیلت سمجھتا ہے کہیں دنیا جو ہے وہ کسی کو حسن و جمال کی وجہ سے بائی سے فضیلت سمجھتی ہے تو ہی کسی کو اس کی اچھی آواز اچھے انداز اچھے رہن سہن سویدہ سے بائی سے فضیلت سمجھتا جاتا ہے لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں ہمارے نزدیک فضیلت کے و بزرگی کا میان ہے یہ قرآن و سنت سے بالکل بارکس ہے قرآن و سنت کے ہاں قرآن و حدیث کے ہاں فضیلت و بزرگی کے یہ میار نہیں ہے یہ جو نیار ہم نے بنا رکھے ہیں قرآن و حدیث میں ان میں سے کوئی میار جو ہے وہ قابل فضیلت یا بائی سے فضیلت یا بائی سے فضیلت کی نہیں ہے اگر قرآن و قرآن سے پوچھا جائے کہ ان میں سے کوئی میار بائی سے فضیلت ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مال کی وجہ سے بڑا ہو سکتا ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں کسی کو قابل عزت ہونے کے لیے مال والا ہونا ضروری ہے عہدے والے ہونا ضروری ہے حسن و جمال والا ہونا ضروری ہے صاحب اقتدار ہونا ضروری ہے کہ جس کے بعد جتنا اقتدار اور جتنی طاقت ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت مالا ہوگا اتنا اترم ہوگا تو جواب ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت نہیں ہے یہ بتاؤ کہ مال کسی کا صاحب مال ہونا اللہ کی بارگاہ میں باعث بزرگی کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے وہی تو زمین و آسمان کی خزانوں کا مالک ہے وہ جسے چاہتا ہے غنی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے فقیر کرتا ہے جس کے پاس جتنا مال جتنی دولت ہے وہ کس کے جناب سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہی آتی ہے جس کو جو مال ملا جو دولت ملی جو کچھ ملا وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں باعث عزت مال تو نہیں ہو سکتا جب مال دینے والا ہی اللہ ہے تو کسی کا صاحب مال ہونا اس کی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی تو کتنا بھی صاحب مال ہو کتنا بھی مال دولت رکھتا ہو اللہ کی بارگاہ میں یہ بزرگی کا میان تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جسے چاہے غریب کر دے اور جسے چاہے عمیر کر دے بڑے بڑے رئیس اس کی دربار میں جو ہے وہ سکتہ ریز ہوتے ہیں بڑے بڑے دنیا کے رئیس دے لو چاہے اس کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو صاحب منصب ہونے کے لیے صاحب جعلت ہونے کے لیے وہ اللہ کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے اسی طرح کوئی صاحب منصب ہو اللہ تعالیٰ کو کسی کے منصب کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو کتنا بڑا افسر کیوں نہ ہو کتنا بڑا لیڈل کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا عہدہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کوئی صاحب ہم سب اپنے منصب کی وجہ سے اس کا منصب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ جسے چاہے کن کہہ کے حاکم کر دے اور کسے چاہے محکم کر دے اللہ تعالیٰ سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان اور تمام عالمین کا حاکم ہے جس سے بادشاہت ملتی ہے جس سے اجتدار ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے جناب سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملتا ہے تو کسی کا صاحب منصب ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل باعث بزرگی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کسی صاحب منصب ہونا اس کی بزرگی کا باعث نہیں بنتا اسی طرح برمین صاحب قدرت ہو جائے طاقت آلہ ہو جائے کسی کے بعد دنیا کا اختیار زیادہ آ جائے تو یہ کہہ جائے کہ بھی اپنی اختیار کی وجہ سے یا اپنی طاقت کی وجہ سے یا اپنی دنیاوی قدرت کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہری طور میں جو اس کے بعد قدرت ہے جو اس کے حکم پر نظام چلتا ہے ملک کے یا کسی بھی اعتبار سے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث بزرگی ہے تو ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کے قدرت والا ہے اِنَّ اللہَ حَلَىٰ قُلْ نِشَائِنِ شَدِيرَ اللہ تعالیٰ تحرشہ پر قادر ہے اصل میں اگر کوئی قدرت والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا باعث صاحب اختیار ہونا یا صاحب قدرت ہونا دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ یہ باعث مزیدت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے طاقت دے دے اور جسے چاہے چمزور کر دے بڑے بڑے طاقت آروں کو چونٹیوں کی طرح مسل سکتا ہے اور زمین سے اٹھا کے کسی کو سرعیہ سے سرا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہر اختیار رکھنے والا ہے ہر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کا صحیح میں حسن و جمال ہونا وہ اللہ کی بارگاہ میں باعث بزیلت نہیں بن سکتا کیونکہ جس کو دنیا میں جو حسن ملا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملا اللہ تعالیٰ خود ان اللہ جمیل اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قصیم اور کوئی نہیں ہے کسی کا بھی حسن و جمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باعث بزیلت نہیں ہوتا باعث بذرگی نہیں ہوتا اب اگر کسی کی دنیا کے تقادے ہی مختلف ہوں کوئی کہے کہ مجھے دنیا کی عزت درکار نہیں ہے میں اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہونا چاہتا ہوں اگر کوئی کہے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو اکرم ہیں اگر کوئی کہے کہ دنیا کی بزرگی میرا میراد نہیں ہے میں اس کا بزرگ مانوں گا جو اللہ کی بارگاہ میں بزرگی والا ہے میرے نظریک دنیا کی عزت کوئی شئے نہیں ہے میں اس کو پساہے میں عزت مانوں گا جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے میرے نظریک دنیا کا میار کچھ نہیں ہے میں اس کی عزت کروں گا اس کو عظمت والا مانوں گا اس کو مزرگی والا مانوں گا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا جو بندہ عزت والا ہے اور مزرگی والا ہے جہاں وہاں میار دیکھتے ہیں تو میار بالکل مختلف نظر آتا ہے انسان اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ تو بتا دنیا میں تو عزت دیکھ کے دیکھی جاتی ہے حسن و جمال دیکھ کے دیکھی جاتی ہے خاندان دیکھ کے دیکھی جاتی ہے اقتدار دیکھ کے دیکھی جاتی ہے انسان کا رہن سہن دیکھ کے اس کی عزت دیکھی جاتی ہے یا اللہ بتا تیری بارگاہ میں اکرم کون ہے تیری بارگاہ میں موجز کون ہے تیری نظر میں بزرگی والا اور عزت والا کون ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے اللہ برماتا اگر جاننا چاہتے ہوں میری بارگاہ میں عزت والا کون ہے اگر جاننا چاہتے ہوں میری بارگاہ میں اکرم کون ہے اگر جاننا چاہتے ہوں میرے قریب کون ہے تو یاد رکھنا جو جتنا متقی ہے جو جتنا عزت والا عزت کا میار یہ ہے کہ جتنا متقی ہے تو سب سے پڑھ کے متقی ہے وہ میری بارگاہ میں عزت والا ہے یعنی جتنا متقی ہوگا جتنا تقوی میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کی بارگاہ میں اکرم ہوتا جائے گا جتنا تقوی میں آگے بڑھے گا اتنا اکرم ہوتا جائے گا اب چار بندے بیٹھے ہیں جو سب سے متقی ہوگا وہ چاروں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوگا ہزار ہوں گے یہ نہ کہنا کہ ہر آیت آج بھی اس کا آئے گا ہوگا اگر ایک لاکھ بلدوں کا اشتماع ہوگا ان ایک لاکھ بلدوں میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگی وہ سب سے زیادہ عزت والا ہوگا اگر صرف اس زمانے میں جتنے لوگ زندہ ہیں ان میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہوگا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنی بڑی ریاست کا بادشاہ ہے کون کتنی بڑی ریاست کے کتنے بڑے عوضے پہ ہے نہیں ان سب زندہ لوگوں میں جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل عزت ہوگا بدا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں مزیلت اور مزرگی کا میار تقوا ہے اللہ تعالیٰ ورماتے ہیں میں تمہارے شکلوں کو گویا کہ نہیں دیکھتا تمہارے من سب کو نہیں دیکھتا تمہاری طاقت کو نہیں دیکھتا تمہارے خاندانوں کو نہیں دیکھتا گویا کہ اللہ ورماتے ہیں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کون میرا کتنا وفادار ہے اللہ تمہیں تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور تمہاری جلوتوں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ سے نہ تمہاری جلوت چھپی ہے نہ تمہاری خلوت چھپی ہے اللہ ورماتا ہے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون میرا کتنا وفادار ہے کون میرا کتنا عبادت گزار ہے جو جتنا بڑھ کے مقتدی ہوگا وہ اتنا بڑھ کے میری بارگاہ میں عزت والا ہوگا اب قرآن کریم نے میار واضح کر دیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کے عزت والا وہ ہے تو سب سے بڑھ کر منتقی ہے اور یہ جس کو تقویٰ کہا جا رہا ہے یہ کسی خاص الفاظ کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے یہ خاص رسموں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے یہ خاص کسی خاص دگری کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ پوری زندگی میں قوم خدا غالق ہو بزرگوں نے اس کی بہت سی تشریح کی ہے اور میں بارہا اس کا بیان کر چکا ہوں تقویٰ کی تاریف پہ ہی یا ویو ٹی وی کے بھی اور دیگر بھی میرے بیانات موجود ہیں تفصیل سے موجود ہیں کہ تقویٰ کی تاریف کیا ہے اللہ کا خواب ایسا ہو کہ جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں انسان حاضر رہے اور جہاں سے اللہ نے غیر حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں سے انسان غیر حاضر رہے اللہ کا خواب اس انداز میں ہو کہ اللہ کے ہر بات کو مانے اللہ کی کسی بات کا انکار نہ کرے ہر اعتبار سے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباہ کرے اللہ کی خواب سے یہ تقویٰ ہے اب تقویٰ کا میار واضح ہوتا ہے لیکن تقویٰ کی بنیادی تاریفوں کو بیان کرتا ہوئے امام کشاری کہتے ہیں امام کشاری نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان حق بات کو قبول کرنے اور سچ بات کو قبول کرنے اور اورن بیان کرنے میں دیر نہ کرے فوراً حق کو قبول کرے فوراً سچ کو قبول کرے اور اس کو بیان کرے اس کو تقواہ کہتے ہیں اس کو تقواہ کہتے ہیں عام آلات میں سچ بات کہتے نہ کوئی مشکل بہت نہیں ہے بڑی بات نہیں ہے میں اس مجمع میں بولوں کہ آج میں نے عفضلیت ابو بکر صدیق بیان کرنی ہے میں اس مجمع میں بولوں کہ آج میں نے صدیق اکبر کی عفضلیت بیان کرنی ہے میں اس میں بولوں کہ آج میں نے رباب اس کو جواب دینا ہے آج میں نے تفضیلیوں کو بتانا ہے جفتل البشر بات عظم بھی ابو بکر صدیق کیسے ہیں لیکن ایک ہاتھ اٹھا کہ بتاؤ کوئی ابو بکر صدیق کی افضلیت جب انکر تو نہیں بیٹھا کوئی ہاتھ نہ اٹھے پھر میں بولوں کہ سپیکر بھی آہستہ کر دو اور کیمرے بھی بند کر دو میجنس سے باہر بات نہ جائے اور پھر تمہیں کہوں کہ قسم اٹھاؤ کہ میرا نام لے کے کسی کو نہیں بتاؤ گے اور پھر یہاں چلا چلا کی عقیدہ بیان کرو تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اس کو کوئی بڑا ہی نہیں کہا جائے گا اس کو کوئی ایسی بڑا بڑی بات نہیں کہا جائے گا اس کی وجہ کہ جہاں ہیں ہی سارے ماننے والے وہاں تو جب بیان کرو گے تو واہ واہ ہونی ہے لوگ سر پہ بھی بٹھائیں گے صدمتیں بھی کریں گے ہاتھ بھی چومیں گے تمہاری بلے بلے بھی کریں گے پتا چلا کہ حق بات کر دینا بڑی بات ہے لیکن یہ نہیں محلات آسان ہو حلات سازگار ہو وہ بات کرو جس بات کرنے کا موسم چل رہا ہو اور جس طرح بلے بلے ہو رہی ہو وہ اس طرح بات کر دینا بڑی بات نہیں ہے بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان سچ بیان کرے تو اس کا پتا ہو کہ سچ بیان کرنے کی قیمت دینی پڑے گی اس کا پتا ہو کہ سچ بات بیان کرنے پر مخالفت قسم نہ کرنا ہوگا اس کا پتا ہو کہ دنیاوی نقصان تو دنیاوی نقصان ہے جان بھی دینی پڑ دا سکتی ہے حق بات کرنے میں اس وقت اگر کوئی حق کے ساتھ کھڑا ہو اس وقت اگر کوئی مخالف کی مخالفت کی پرواہ کیا بغیر اس وقت اگر کوئی دشمن کیا وہ حصد کی پرواہ کیا بغیر اس وقت اگر کسی چیز کے نقصان کی پرواہ کیا بغیر انسان اور حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے امام کشہری کہتے ہیں اس کا متقی کہتے ہیں یہ دقوا کے بنیادی دقاظوں میں سے دقاظہ ہے حق بہت قبول کر کے کسی بھی خوف کے بے عمق بغیر کسی بھی خوف کی پرواہ کیے بغیر خوالاً حق میان کرنے والے متغیر کی اگر پہرست بلائی جائے نہ تو کراچی والوں اس سے اعتبار سے بھی جو تمہیں اب تھا سب سے بڑا متقی نظر آئے گا وہ ہمارا پیر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کی ذات ہے جیسے ہی حضور علیہ السلام نے دعوت اسلام دی جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی صدیق اکبر نے فاراً اسلام قبول کیا حق کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائی میں بشاری کہتے ہیں نا تو سچ کو قبول کرنے میں دیر نہ لگائے وہ متقی ہے اور پھر بیان کرنے میں دیر نہ لگائے وہ متقی ہے اتنے حشام نے اس کو نقل کیا حضور علیہ السلام برماتے ہیں میں نے جب اکثر لوگ ایسے ہیں جن کا سامنے اسلام قبو پیش کیا تو انہیں قبول کرتے ہیں مشابیش سے کام لیا ہوگا لیکن حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور نے کہا کہ ابو بکر کے آگے میں نے جیسو اسلام پیش کیا بغیر ایک لمحے کی دیر کے بغیر کسی پسو پیش کے اورا جس نے صدق تھا یا رسول اللہ کی آباز دقائی اس کا مبصر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ مفتی اہل سنیا عیرت مفتی سوحیر رضام جدی صاحب مدہ ظلہ علی اہل سنیت کے ایک چیہ دار خوبصورت عالم ہے حضرت تشریف لائے میں حضرت کو دل کی عطا کے رائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں اور محبت کے اہل سنیت حضرت قبلہ مفتی آمیر صاحب مدہ ظلہ علی آپ بھی تشریف لائے میں آپ کو بھی دل کی عطا کے رائیوں سے خوش آمدیت کہتا ہوں یہ ہمارے خوبصورت علماء ہیں جو یقیناً ایسے علماء اہل سنیت کے سر کا تاج ہے اللہ تعالی ان کی توفیقات خیر میں مزید برخت اتا کر رہے ہیں حضرت تصدیق اکبر حق قبول کرنے میں سب سے آپ کے بڑھ کے نظر آتے ہیں اور آپ کے اسلام کا یہ عالم ہے آپ کے ایمان کے فیائیار کا یہ عالم ہے کہ حضرت تصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و ذات ہے کہ حضرت تصدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے محلے بھی مسلمان تھے دین حنیب پر قائم تھے مسلمان تھے اور اس کو امام احمد رضی اللہ تعالیٰ بھی نقل کرتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن پر زمان جہلیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا زمان جہلیت کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے بھی یہ ہے انہوں نے کبھی کسی پتھ کا سجدہ نہیں کیا کبھی زنا نہیں کیا کبھی شراب نہیں پی کبھی جوہ نہیں کھیلا ایک مہابی یعنی اللہ کی نراضگی میں نہیں گزارا جو اس حضور علیہ السلام کی بیسط سے پہلے بھی جنہوں نے کبھی کسی پتھ کا سجدہ نہیں کیا یعنی جو قبول اسلام سے پہلے بھی مسلمان تھے اسلام کے دامن میں دو ایسی شخصیات ہیں ایک سیدہ عائشہ کے بابا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے اور دوسرے حسنیل کے بابا حضرت مولا علی مشکل کو شاہ رضی اللہ تعالیٰ یہ دو وہ شخصیات ہیں زن پہ زمانہ جہلیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا امام قسطلانی بھی اس کو نقل کرتے ہیں عرشہ عدساری میں امام قسطلانی نے بھی نقل کیا کہ حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و ذات ہے جو بیسط سے پہلے بھی مومن تھے بیسط سے پہلے بھی مومن تھے یہ بہت دو شخصیات ہیں جن پہ زمانہ جہلیت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر وہ پہلے بھی مسلمان تھے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر جن 37 ایس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور حضرت مولا علی نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اس کا جواب میرے امام امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں عالی حضرت نے کہا کہ ایمان کی تین قسمیں ہیں ایک مساقی کہ جب پوچھا گیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ایک جو ہے وہ قطی ہے کہ حضور نے برمایا کہ ہر کچھے کی بلادت جو ہے وہ پترت پہ ہوتی ہے اور ایک پر صورت تیسری قسم جو ہے وہ قویدی اور قانونی ہے کہا مساقی اور قطی کے بعد یعنی ایک اس وقت جب اقرار کیا تھا جب پوچھا گیا کہا بھلا کہ تو ہمارا رب ہے ایک اس وقت اقرار کیا ایک پر حضور نے فرمایا کہ ہر بچے کے بلادت سترت پہ ہوتی ہیں یعنی دین پہ ہوتی ہیں دین پہ ہوتی ہیں دین پہ ہوتی ہیں دین پہ ہوتی ہیں اس کے بعد بھی ساری زندگی حضور کے میں صدق قدرت صدیق اکبر نے کسی بدھ کو سجدہ نہیں کیا کسی غیر کی عبادت نہیں کی اس انداز مومن کے دین حریف پہ قائم دے پھر ایک صورت ہے جو توہیدی اور قانونی صورت ہے کہ یہ قانون ہے کہ جب خاتب النبی صلی اللہ علیہ وآہی 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 صلی اللہ سے اعلان نبوت فرما دیا جب اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہمارے آقا مالا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآہی 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 و وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا جائے حضور کی بیسط سے پہلے اعلان نبوت ہوا نہیں تھا اس وقت بھی سلطان میں مسلمان تھے کہ کبھی اللہ کے غیر کی وعدت رہی گی کبھی کسی بود کو سجدہ نہیں گیا اور جب حضور خاتم النبیین نے اعلان نبوت فرما دیا تو سب سے پڑھ کے سب سے پہلے جبان سال مردوں میں حق کو قبول کر کے صدقنا یا رسول اللہ کی صدا لگا کے کلمہ پڑھ کے توہیدی اور کالونی ایمان لالے والا اگر دیکھا گے تو جبان سال مردوں میں اس میں بھی جو عجقہ سب سے پہلے سب سے بڑا متقی لذر آئے گا اور سجدہ ابو بکر صدیق لذر آئے گا اس لئے تو سجدہ ابو بکر بن خطاب کہتے ہیں کہ اگر تمام اہل زمین کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا دائے اور دوسرے پلڑے میں خالی ابو بکر کا ایمان بحقی نقل کرتے ہیں اکیل ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے تو تمام اہل زمین کا ایمان سے بھاری ابو بکر کا ایمان ہوئے اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد ساری شرعہ بخاری میں ہم اسطلانی نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا اے ابو بکر ذرا اپنے بچپن کی بات تو بتاؤ اب کسی کے بچپن کی بات کوئی کھیلونے کسی کے بچپن کی بات بچپن کی شرارتے کسی کے بچپن کی بات اس کا کھیل کھو ذرا صدیق اکبر کی بچپن کا واقعہ صدی اور عمر کیا ہے چار سال حضرت صدیق اکبر ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچپن میں بھی کسی بت کو سردہ نہیں کیا اب یا رسول اللہ آپ نے پوچھا کہ بچپن کی بات سنات میں ارز کرتا ہوں عمر کیا ہے چار سال اور عرض کیا کر رہے ہیں یا رسول اللہ بچپن کے ایک بات یاد ہے ایک دمہ مجھے میرا باپ میرے والد ابو قحابہ ابو قحابہ بھی صحابی ہے بعد میں یہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور صحابی بنے یہ صدیق اکبر کی شان میں سے ایک شان ہے یہ خود بھی صحابی ان کی زوجہ بھی صحابی ان کے والد بھی صحابی ان کی والدہ بھی صحابی ان کے بیٹے بھی صحابی ان کی بیٹی بھی صحابیہ ان کے پوتوں اور پوتیوں کا بھی اللہ نشر نے صحابیت سے مشرف کرمایا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان ہے اللہ ہو اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میرے والد ابو کہا وہ مجھے بت خانے لے گئے اور کہا کہ بتوں کو سجدہ کرو میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ ہمارے خدا ہیں حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے بتوں سے کہا کہ مجھے کھانا دو کہا بت یوں کا یوں میں نے کہا مجھے پانی دو میں نے کہا مجھے لباس دو میری حاجات کا پورا کرو بت ویسے کا ویسا کھڑا ہے حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے زمین سے پتھر اٹھایا مارا اور بتھ کا ٹکڑے ٹکڑے کر دی کہا میرے ماں کو ابو کہاپا نے مجھے بہت ڈانٹا اور میری والدہ کے پاس لے کے گیا کہا کہا اس نے ہمارے ساتھ بہت بری کی ہمارے خداوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہمارے خداوں کے ساتھ آج اس نے بہت بری کی ہے کہا کیا کیا اس نے تمہارے خداوں کے ساتھ کہا کیا کیا ایک پتھر اٹھایا اور ہمارے خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے مطفر مار کے پتھ کے حضرت ابو قابو حضرت ابو قہابہ کیونکہ یہ بات میں صحابی بنے ابو قہابہ کو ان کی زوجہ نے کہا کہ ابو قہابہ آج کے بعد اس کے پتھ خانے نہ لے کے جانا یہ ارشاد اس ساری میں ہم پستلانی نکل کر رہے ہیں کہ جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے غیب سے آواز آئی اے عورت مجھے مبارک ہو تیرے گھر میں وہ پچہ آیا ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر رکھا ہے یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بنے گا زمین میں اس کا نام عطیق اور آسمانوں میں یہ صدیق کے نام سجانا جاتا ہے حضرت ابو قر صدیق کی عرض ہی کر رہے ہیں تو جبریل یعبین حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو قکر جو بیال کر رہا ہے سچ کر رہا یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی چار سائز عمر میں بہت شکل بلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے اظہار حق میں حق کو قبول کرنے میں حضرت صدیق اکبر بے نظیر و بے مثال ہے کہ والنزی جا اب اس صدق وصدقہ بہی اس سے مولا علی بھی کہتے ہیں جا اب اس صدق سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ جو سچائی لے کے آئے اور وصدقہ بہی اور جس نے اس کی تصدیق کی اس تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس سے مراد صدیق اکبر ہیں مہراج قواishinga بھی اس تصدیق پر قواہ ہے جس کو متقی کہا جا رہا ہے عدقہ کہا جا رہا ہے حیرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں متقی وہ ہے جو حلال سے بھی اشتناف کرے اور حرام سے بھی اشتناف کرے حرام سے تو اشتناف کرے ہی کرے حلال سے بھی اشتناف کرے لوگوں نے پوچھا حضرت حرام سے اشتناف تو سمجھا رہا ہے یہ حلال سے اشتناف کیا ہے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ مال کو حلال ذریعے سے حاصل کرنا ہے بلکہ حلال ذریعے سے حاصل کر کے لگانا بھی حلال ذریعے پہ ہے حلال رستے پہ ہے یہ نہیں کہ کوئی حلال ذریعے سے مال کمائے اور حرام رستے پہ لگا دے کمائے حلال لیکن لگائے حرام کا پھر کیا قائدہ کہا انسان جیسے حلال کمائے ویسے ہی لگائے بھی تو اچھی جگہ اور حلال رستے پہ لگائے اس معاملے میں بھی اگر ہمیں اتقا متقید وہاں کا امام سب سے بڑا متقی نظر آتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ کے پاس آتا حضور کے قدموں پر نصار کر دیا کر دیا صدیقہ بنت صدیق حریف عائشہ صدیقہ برماتی ہے جس دن آپ نے اسلام قبول کیا آپ کے پاس چالیس ہزار دن آتے سب کا سب پہلے دن حضور علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا جو کچھ تا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا سب کچھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہی وجہ ہے ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں جتنے لوگوں کا مالی تعتور پر جتنا ابو بکر کے مال نے مجب اور میرے دین کو فائدہ دیا اسلام کو فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے فائدہ نہ دیا آج کوئی بندہ دین کی خاطر دس روپے بھی مسجد میں دیتا ہے تو علامہ صاحب کے ماجب آتا ہے حضور علیہ السلام جب خطبہ دینے لگے جب مسجد بھر جائے نہ جب سارے آ جائے نہ اس وقت لازمی طور پر میرا نام صحیح سے لے کے اعلان کرنا ہے کہ حضرت نے اتنے روپے مسجد کی خدمت کی ہے حضرت والا نے اتنی مسجد کی خدمت کی ہے اگر مولانا نام لینا بھول جائیں تو پورن پہنچ جاتا ہے حضرت میں نے خدمت کی آپ نے میرا نام نہیں لیا آج اگر کوئی اللہ کی راہ میں دس روپے بھی نگائے تو سوشل میڈیا پر ضرور پوسٹ کرتا ہے آج بڑا کمال ہوا مجھے انتنا صدقہ کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی حضرت صدیق اکبر کی اللہ تعالیٰ سارا مال قرمان کر رہے ہیں اور حضور پرما رہے ہیں مجھے دین کو جتنا پایدہ ابو بکر کا مال نہ دیا اتنا کسی اور کے مال میں نہیں دیا ابو بکر روپے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں آپ کا نہیں ہوں کیا میرا مال آپ کا نہیں ہے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں میرا مال بھی آپ کا صدیق اکبر کا یہ عزاز تھا صدیق اکبر کے مال پر حضور اس طرح تصرق فرماتے جیسے اپنے مال میں تصرق فرمایا کرتے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص عزاز ہے خالی تبوک کے مقام پہ ہی دیکھ لو خالی تبوک سے پہلے دیکھ لو پھر مذہبی میں موجود ہے اور تبی نبی اس کو نقل کیا خالی تبوک سے پہلے ہی دیکھ لو جب مال پہ حضر کرنے کے حکم ہوا حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ان دنوں میں میرے پاس بہت سا مال اکٹھا ہوا تھا جتنا مال پہ میں نے اس کا آدھا کیا آدھا گھر چھوڑا آدھا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے چل پڑا کہا کہ حسنے میں میرے دل میں خیال آ رہا تھا آج تو میں ابو بکر سے سرکت لے جاؤں گا حسن میں نہیں لیکن اگر لیکی کے کام میں خیر کے کام میں سوتے جائے کہ میں آگے بڑھ کے کروں تو وہ بھی اچھا ہوتا ہے کہا آج شاید میں ابو بکر سے سرکت لے جاؤں آج اس معاملے میں شاید میں آگے بڑھ جاؤں حضرت عمر بن خطاب آدھا مال لے کے آتے ہیں عمر کیا لے رہے ہو آدھا گھر چھوڑا آدھا قدموں میں نشار کرنے نشار کرنے لے کے آیا ہو حضرت صدیق اکبر آئے کہا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں آپ کے ہوتے گھر میں کسی اور چیز کے ضرورت نہیں ہے دو چادرے پھل کے آئے ہیں جو کچھ گھر میں موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں اتنے میں جبریل حاضر ہو جاتا ارض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے کہا ہم مدینہ شریف جاتے ہیں بس حضور کو سلام کرتے ہیں اور آگے پڑ جاتے ہیں تم اس سمجھتے ہو تمہارا سلام نہ کرنا ان کو کوئی پرواہ دے رہا ہے تمہارے سلام کی ان کو حاجت نہیں ہے جس کو اللہ سلام کہہ رہا ہے تاسب ہے قیامت اللہ والے اس کو سلام کہتے ہیں ہاں اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کیا ابو بکر سب کچھ قربان کرنے کے بعد راضی ہے بھی یا نہیں اللہ حضرت امام جاپر صادق کہتے ہیں یہ شان حضرت رسول اللہ نے سلام کے بات صدیق اقبر کی ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ سے راضی ہو یا نہیں ہو حضرت بلال حبشی کا معاملہ کو دیکھو جب حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا ان کا مالک امیہ بن خلق ان کو گرم لیٹھ پہ لٹا دی ریکستان کی گرمی میں انسان ویسے اگر دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہوا نہیں جاتا انسان کا جسم جو ہے وہ جواب دینا شروع ہو جاتا لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم لیٹھ پہ لٹا دیا گیا یہاں پھر سینے پہ پتھر گوڑا کی دیا گیا چربی کا چلنے کی بو آ رہی ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں گرم لیٹھ پہ لٹا کے حضرت علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے امام خازی نے تفصیل سے نقل کیا حضرت علیہ السلام علیہ و دن مغدادی نے خازی نے تفصیل سے نقل کیا حضرت علیہ السلام نے پرمایا کہ کون ہے تو اللہ اس کا رسول کی خاطر اس کو آزاد کرتا حضرت صدیق اکبر تک بات مہنچتی حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کے مالک مہیہ بن خلق کی جانے چل پڑتے ہیں کہتے ہیں بتاؤ اس کو کتنے میں آزاد کرو گے کہایا ایشی غلام ہے اس کے ہونٹ دیکھو اس کو رنگ دیکھو اس کو قد دیکھو اس کے کان دیکھو اس کو لینے آئے ہو میرے پاس بڑے بڑے حسین غلام موجود ہیں اس سے بہتر غلام موجود ہیں اس کو کیا پتا تھا کہ احل حقیقت کے نزدین حسن چہرے میں نہیں حسن نصفت مصطفیٰ آج چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج کوئی کراچی شہر میں بڑا سوڑا تیار ہو کے نکلے ابو جہل بڑا چٹا گوڑا تھا اس کا قد بھی بڑا نمبا تھا اور رنگ بھی چٹا گوڑا تھا کوئی کسی کو کہے کہ بھئی بہت خوبصورت لک کے نکلے اور وہ پوچھے میں کیسا لگ رہا ہوں کراچی والے کہیں بلکل ابو جہل لگ رہے ہو وہ گریبان پکڑ لے گا کہ مجھے گالی دیتا ہے ابو جہل سے نظمت دیتا ہے بولے بھئی اس کا رنگ چٹا گوڑا تھا قد بھی نمبا تھا ہاتھ جیسا بھی تھا ابو جہل کا نام لے کہ مجھے گالی نہ دو لیکن کوئی بہت سوڑا تیار ہو کے نکلے مجھے کیسا دکھتا ہوں تم بولو بلال حفشی کے قدبوں کی جھلک تمہارے چہرے میں نظر آ رہی ہے ہاتھ چوب کے کہے گا کیا پڑی لسمت ہی ہے پتہ چلا حسل چہرے میں نہیں ہوتا حسل لسمت مستمع میں ہوتا کہا کہ کتنے کا دو گئے اب مثال کا طور پر بلال حفشی کی قیمت اگر اس ظاہری قیمت اگر اس وقت لگی تو پانچ ہزار لگ اس نے ایک لاکھ مان لیا اتنا فرحام لیا عام قیمت کے مثال دے رہا ہوں اگر پانچ ہزار قیمت سو کی ایک موجود بھی موجود ہے مطلب موجود ہے اگر پانچ ہزار قیمت تو اس نے ایک لاکھ مان لیا میں نے گفتگو کو طویل نہیں کرنا جلدی ختم کرنا ہے لیکن مجھے ایک ایک لفظ میں آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی ایک ایک لفظ میں توجہ درکار ہوگی اللہ اکبر میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کسی کو جلدی ہے سب بڑی محبت سے رات کے اس پہر میں اگر بیٹھ کے سن رہے ہیں تو پتہ ہے کہ تصدی کے اکبر کی محبت میں آئے ہیں نہ یہاں کوئی قرآن دازیاں ہونی ہیں نہ کسی اور مہانے سے لگوں گے اکٹھا کیا لیا ہے ہر کوئی خالص لوگ بیٹھے ہیں نہ کوئی ہارٹ ٹوٹا لے کے بیٹھا ہے نہ کوئی اور حالت لے کے بیٹھا ہے جو بیٹھا ہے اللہ اور اس کا رسول کی محبت اجانتی نے بیٹھا ہے مجھے پتہ ہے محبت سے بیٹھے ہیں کسی نے بات کروی رہے ہیں آپ کی بہت پور توجہ درکار ہے جب وہ ادا کر کے آئے نہ اگر سو اقیہ لیا جائے جتنا بھی مختلف روایات ہیں کسی نے کہا ابو بکر سو اقیہ پی یا اتنی زیادہ قیمت میں بلال کو خرید کر لائے ہو بڑے بڑے حسین و جمیل دس خلام آ جاتے اور بلال جیسے تو کئی آ جاتے اس قیمت پہ اتنا مہت کا بلال کو لے کے آ رہے ہو ابو بکر صدیق نے کہا یا سو اقیہ کیا چیز ہے پھر رسول اللہ نے فرمایا تا کہ بلال کو آزاد کروالا ہے اگر رمیہ بالخلف قیدانہ مال سے نہیں ابو بکر تری جال کے بدلے بلال کو آزاد کروگا ابو بکر جال کو لا دیکھتا مصطفیٰ کی رضا کو دیکھ اپنی جال دیکھ بلال آزاد کروالے تھا اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر حضرت اب ابو بکر اب یہ سودا کر کے آٹ اب لوگوں نے کھاٹ کھاٹ کی بولی بولنا شروع کر دی کوئی کہہ رہا ہے ابو بکر جیسا تاجف یہ اگر خسارے کا سودا کر کے آگیا ابو بکر جیسا سمجھدار آدمی یہ کیسا سودا کر کے آگیا اتنی بھاری قیمت میں ملال حبسی کو خرید کر کے آگیا ابو بکر نے غلطی کر دی ابو بکر نے خسارے کا سودا کر دیا ابو بکر سے بار کہنے ٹھیک نہ ہو سکی ابو بکر آج نازار میں بہت عجیب سودا کر کے آیا ہے کوئی بولی بول رہا ہے ابو بکر بہت سمجھدار آدمی ہے ابو بکر نے جو ہے وہ خسارے کا سودا کبھی کر ہی نہیں چکتا ایسا ہوگا کہ بلال کا یقیناً ابو بکر کے اوپر کوئی آسان ہو رہا ہے جس کا بدلہ جو کھایا دا رہا ہے جس کا بدلہ دینے کے لیے آنے ابو بکر بلال کو آزاد کر رہا ہے کسی نے کہا نہیں ایسا ہوگا کہ شاید ابو بکر کو بلال سے کوئی ایسا کام ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو جو کوئی اور نہ کر سکتا ہو اس کام کے لیے ابو بکر بلال کو آزاد کر آکے لارہا ہے جب ترہ ترہ کی بولی بولنا شروع کینا حضرت ابو قحفہ اسلام قبول نہیں کیا ابو قحفہ کہہ رہے ہیں ابن کسیر نے نقل کیا ابو بکر یہ کیا کر کے آئے ہو اگر اتنا ہی بیسوں لگانا تھا اتنا ہی مال لگانا تھا کوئی طاقتور غلام آزاد کرتے نہ تھا کہ وہ مشکل وقت میں تمہارے کام آتا ابو بکر نے کہا مجھے وہ طاقت نہیں چاہیے جو طاقت آر کے پاس ہے مجھے وہ بدت چاہیے جو اینہ کے پاس جب لوگوں نے حوصلہ شکلی شروع کی اللہ حوصلہ افضائی فرماتا جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا ابو بکر نے اس لیے کیا ہوگا کہ کوئی کام ہے بلال سے یا ابو بکر خسارے کا سودا کر گیا یا ابو بکر غلط سودا کر گیا لوگ یہ بولی بول رہے ہیں ابو بکر کی تحید میں قرآن نازل ہو رہا اللہ تعالی کیا برما رہا اتقا اللہ اتقا عن قریب یہ تو سب سے بڑا متقی ہے اتقا کا لمزہ رہا ہے جو اپنے مال کو قربان کرتا ہے اس لیے تاکہ اسے پاکیزگی ملے وہ کہہ رہتا ابو بکر پر بلال کا کوئی اثان ہوگا اللہ برما رہا ہے اس پر کسی کا کوئی اثان نہیں ہے سورہ لیل میں جس کا فضلہ جکایا جا رہا ہو وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے بلند دوبارہ رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہے ویردار القریب اللہ سے راضی ہو جائے گا ابو بکر کی جائید میں قرآن ناظر ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بلال کو اس میں آزاد دیا کہ بلال کا احسان ہے اللہ برما رہا ہے اس پر کسی کا کوئی اثان نہیں ہے جس کا فضلہ دیا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ پناہ کام کے لیے آزاد کرایا یہ پناہ کام کے لیے آزاد کرایا اللہ برما رہا ہے وہ اپنا مال اپنے بلند دوبارہ رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہے اور یہاں اس آیت کی تفصیر میں امام بخرو دن راضی کہتے ہیں جس کو عدقہ کہا جا رہا ہے امام بخرو دن راضی نے کہا امام خاضر نے کہا محدث بن جوزی نے کہا کہ یہاں اس بات پر مبسرین کا اجماع ہے کہ یہاں عدقہ سے مراد مبکر صدیق ہے سنیو پیور سنیو مجندد القسانی والے سنیو امام احمد رضا پریلوی والے سنیو غاس آزل والے سنیو تاتا ساو والے سنیو حنبیو شافیو مالکیو حملیو سب اس بات کو سنو اللہ اکبر حضرت ابداللہ بن عباس نے بھی کہا امام تبری نے بھی کہا امام ابو منصور ماتورینی نے بھی کہا امام ابو لیس مرکندی نے بھی کہا امام صاوی نے بھی کہا امام شرقانی نے بھی کہا صاحب کشاب نے بھی کہا صاحب تفصیر کشاب نے بھی کہا امام کشاری نے بھی کہا امام تبری نے بھی کہا امام اسمائیل حقی نے بھی کہا ابو منصور ماتورینی بھی کہتے ہیں امام بیساوی نے بھی کہا ابن قصیر نے بھی کہا قاضی سنو اللہ پانی 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 مزہری میں کہا میرے پیر مجدد البحثانی نے کہا اور میرے امام امام احمد رضا نے کہا کہ اس بات پر تمام مفسرین کی یہی رائے ہیں کہ یہاں جس کو عزقہ سب سے بڑا متقی کہا جا رہا ہے اس سے مراد ابو بکر ستیق اس سے مراد ابو بکر ستیق ان آیات واضح کر دیا کہ ان مفسرین کے اس جمعہ نے اس کو امام پخروت عزی محدث ابن جوزی اور امام خاضر نے کہا کہ اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں عدقہ سے مراد ابو بکر ستیق ہے تو مفسرین کے اجماع نے بتایا کہ یہاں عدقہ سے مراد قرآن ہے سورہ لیل میں نے جو عقب آیا ابو بکر ستیق ہے اب سنو اللہ کیا برما رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں سب سے اقرق سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے ویسے چار میں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ تقوی والا ہے ہزار میں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے لاکھ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے لیکن جب تمام امت کے متقیوں کوئی کٹھا کرو گے جس میں صحابہ بھی شامل ہوں گے جس میں جامعین بھی شامل ہوں گے جس میں علیاء بھی شامل ہوں گے تمام امت مسلمہ کے متقیین کوئی کٹھا کیا جائے تو اس میں جو عدقہ ہوگا عدقہ ابو بکر ستیق ہوگا جب سب مسرین لسول اللہ کی اس آیت میں بتایا کہ اس عدقہ سمران ابو بکر ہے عدقہ ابو بکر ہے تو اِنَّ اَقْرَمَكُمْ اِنَّ اللَّهِ عَدْقَاكُمْ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عقرب سب سے عزت والا وہ ہے جو عدقہ ہے تو عدقہ کول ہے عدقہ ابو بکر ستیق ہے اس لئے تو سننے کہتے ہیں افضل البشر بعد ازم بیا پتہ بیق اگر کوئی ذات ہے تو ستیق اکبر کی ذات ہے کراچی شہر میں یہ نعرہ ہاتھ اٹھا کر لگاؤ کہ یہ نعرہ کسی قبال کا نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ کسی شاعر کا نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ کسی بھارڈ کا نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ افضل ہی اندر ستیق اکبر کا دو نعرہ ہے اس کا تعلق اقیدے کی پلیان سے ہے کہ دھما دم مست کللدار کراچی والا ہاتھ اٹھا کے بولو ابو بکر کا پہلا نبما در بارے رسالت ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا یہ در بارے رسالت ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا یہ در بارے رسالت ہے یہاں ایسا نہیں ہوگا کوئی اصحاب میں سے کسی اوچھا نہیں ہوگا ہوئی اصحاب میں سے کسی اوچھا نہیں ہوگا کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہاں پر مجددد کر سانی فرماتے ہیں امام ربانی مجددد کر سانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام معامضیر راضی کا جو افضلیت صدیق اکبر پر استعدال ہے وہ بہترین استعدال امام احمد رضا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان آیات سے یہ غازے ہو گیا کہ اس امت کے سب سے بڑے متقی سب سے زیادہ عقرم جو اندرگہ ہے سب سے بڑے متقی اور افضل البشر کا انام بعد ادنبیہ صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ امام جردانی بھی شرم حقیق کہتے ہیں کہ ان آیات سے واضح ہوا بعد ادنبیہ صدیق اقبر دس منٹوں آگے چلنا ہے ہاتھ اچھا کے بولو کوئی تھکا تو نہیں ہے ہاتھ اچھا کے بولو کون کون شان صدیق اقبر آگے سننا چاہتا ہے اہل سنس کا عقیدہ شیروں کی بنیاد پر نہیں کھڑا یا جذباتی ناروں کی بنیاد پر نہیں کھڑا یا گالم کلوج کے نام پر نہیں کھڑا یا عجیب عجیب سی آوازیں نکال کر چھلانگیں مارنے پر نہیں ہے بلکہ اہل سننت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اکبر یہاں پر امام پکرلی راضی نے بھی یہ کہا یہ بھی کہا یہاں ثانی اصنین از ہما پلغار از یقون الیساہی بھی لا تحضن ان اللہ مانا یہاں ثانی اصنین از ہما پلغار جو ہے یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی افضلیت کی ایک دلیل ہے دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں گار میں تھے اللہ اکبر از یقون الیساہی بھی جب حضور نے اوہ تصاہیب سپاہ رعوب صدیقی صاحب یہاں صدیق اکبر کے ایک بے مثال شان یہ بھی ہے کہ ان کی صحابیت پر قرآن محر تصدیق سبت کر رہا از یقون الیساہی بھی قرآن جو ہے محر تصدیق لگا رہا ہے اللہ اکبر اب حضرت صدیق اکبر کی جو صحابیت ہے صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے قرآن کی نص کا انگار کر کے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اب پتہ چلاتا ہے اگر کوئی ایمان والا ہے صدیق اکبر کی صحابیت کو ماننا اس کے لئے آفتن نہیں ہے اس کے لئے لازم اللہ اکبر یہاں امام بخدر دنازی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے ثانی صدیق اکبر صدیق اکبر صرف غار میں ہی نہیں ہے بلکہ تمام مراتب دینی آنے ہیں بہت دعوت حق میں ثانی کون صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے اعلان عبوت سے پہلے ثانی کون صدیق اکبر اعلان عبوت کے بعد ثانی کون صدیق اکبر شہب عبی طالب میں ثانی کون صدیق اکبر سفر میں ثانی کون صدیق اکبر حجرت میں ثانی کون صدیق اکبر غار میں ثانی کون صدیق اکبر مقہ میں ثانی صدیق اکبر مدینہ پاک میں ثانی صدیق اکبر غزوات میں ثانی صدیق اکبر ہر مقام میں ثانی صدیق اکبر پوری حیات میں ثانی صدیق اکبر مسلح امامت میں ثانی صدیق اکبر تخت میں ثانی صدیق اکبر تو اگر اتنا نہیں پڑا آج مدینہ پاک چلے جاؤنا آج بھی کمبت قدرہ میں دیکھو تو مزار میں ثانی صدیق اکبر کہا اگر مدینہ پارک بھی جانے کا شوق لئی ہے تو قیامت کا دل کا انتظار کرو درمزی میں حدیث موجود ہے درمزی کی اس حدیث کو اللہ حضرت نے بھی اپنے خوبصورت تفسرے کا ساتھ اکل کیا حضور برواتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے کہ جس طرح ابو پکر دنیا میں میرا ساتھ ہے اسی طرح قیامت کا دل بھی جو میرے ساتھ ہوگا وہ ابو پکر صدیق ہے عالی حضرت کہتے ہیں سلیوں کو قیامت کا دل مزا آ جائے گا قیامت کا دل بھی جا دست با دست حضور حضور کا ہاتھ مکڑ کے بیشر میں آئے گا وہ ابو پکر صدیق ہے وہ ابو پکر صدیق ہے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اکلہ کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام نے ارشاد پر شاہر قرب قیامت میں جو ہے حضور رحمہ اکرمانی اسرائیل میں جو ہے وہ ترمزی کی حدیث ہے بہتر پرکے ہوئے جماعتیں ہوئے میری میں تحتر ہوں گے ایک ملت ہوگی جو حق پہ جانے والی ہوگی ایک جماعت ہوگی جب پوچھا گیا وہ کونس یقع جو میری اور میرے صحابہ کا رستے پہ ہوگی اب دیکھ لو اس میں حضور کا کیا فرمان حرمان آخری چند لیں اور صحابہ کا کیا مزاد ہے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے ام المؤمنی عائشہ صحیح کا صلاح مزدہ حی حضور محل مبارک یہ حیات تجبات یہ انداز اپنانے سے پہلے وہ لمحات ہیں حضور نے فرمایا ابو بقر کو بولو نماز پڑھا ام المومین نے عرض کی حضور وہ رقیق القلب ہے وہ یہ نہیں کر سکتے حضور نے فرمایا ابو بقر کو ہی کہو کہ وہ نماز پڑھا یا رسول اللہ وہ رقیق قلب ہے حضور نے فرمایا ابو بقر کو تیسری بار فرمایا کہ نماز پڑھانے کا حقم ہو تینوں بار حضور نے حضرت صدی کے حقم فرمایا پھر ابو دعوت میں یہ حدیث موجود ہے ابو دعوت نواز میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو صحابہ نے جب حضور کی طرح سے پیغام آیا کہ نماز پڑھا دی جائے دیکھا صدی کے اکبر نہیں ہے کیونکہ صدی کے اکبر موجود نہیں ہے حضرت عمر نے کہا کہ صفوں کو درست کرو صدی اللہ تعالیٰ نہوں گے وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے برمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر جس برستے سے گزرتا ہے شیطان وہ برستہ چھوڑتے باردار عمر کی زمان پہ اللہ نے حق جاری کیا ہے مراد رسول صدی اللہ عمر بن خطا جو صدی کے اکبر کے بعد امتوں میں سب سے افضل ہے مسلح پہ کھڑے ہوگئے ہیں حضور پر ماتے ہیں اللہ نہیں میرے ہوتے ہیں میرے مسلح پہ ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا اب یہ دونوں باتیں سنکے ہیں پھر یہ سنو ترمزی میں موجود ہے حضور نے برمایا اور یہ ترمزی میں موجود ہے حضور نے برمایا کہ کسی کام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر موجود ہو اور کوئی اور امام بنے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کی دلیل ہے یہ صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کی دلیل ہے حضور نے برمایا کسی کام کے لیے یہ جائز نہیں ہے ابو بکر کے ہوتے وہ مسلح امامات میں کوئی اور جائے جب ابو بکر ہو تو گویا کہ کیونکہ سب سے اقرب اور سب سے افضل ابو بکر ہے تو مسلح پہ بھی وہ ابو بکر صدیق کرا ہو اب یہاں پر اگر کوئی کہے اس لیے افضل البشر ہیں کیونکہ پہلے خلیفہ ہیں اس لیے افضل البشر مانیں گے کیونکہ پہلے خلیفہ ہیں کیونکہ پہلے خلیفہ نہیں کہے اس لیے افضل ہے نہیں احل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے احل سنت کا یہ نظریہ ہے اس لیے افضل البشر نہیں ہے کیونکہ پہلے قلیبہ ہے بلکہ اس لیے پہلے قلیبہ بلے کیونکہ افضل البشر تھے اس لیے بیٹھ لاتا جو سب سے افضل اور سب سے اقرب ہو کیونکہ سب سے افضل ابو بکر تھے اس لیے اس مقام کے حق دار بھی ابو بکر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جلدی سمات پر اختدام پر لے پیدا آتا ہوں حضرت شاہ عبدالحق محدی سے دیلوی نے بھی کہا کہ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ دین میں ابو بکر تمام صحابہ سے افضل ہیں اور تمام معاملات میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ذمہ داری عطا برمائی یہ ذمہ داری ان کو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا برمائی اب مولا علی کا یہ قال نکل کرتے ہیں کہ زوج بطول شیر خدا بابا حسنین قریمین باب المدینہ دلحل حضرت علی مشکل کو شعر حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور نے آپ کو دین میں ہمارا امام بنایا ہے دینی امور میں تو قول ہے دینی امور میں جو آپ کا نمار تو آپ کو نہ تسلیم کرے حضرت رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مشان بیان کی ہے حضور علیہ وسلم مشکات میں بھی موجود ہے اور منظر عمال میں بھی موجود ہے سنو افضلی یا تصدیق اکبر حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ بہن حضرت صدی اللہ علیہ وسلم ابو بھکر صدیق سے آگئے چند حال حضرت علیہ السلام نے فرمایا ابو دردہ تم اس سے آگئے چند نہیں ہو جی تم سے ہے کہ یا رسول اللہ صرف مجھ سے افضل ہے یا تمام احل مدینہ سے افضل ہے کہا تمام احل مدینہ سے افضل ہے کہا تمام انصار سے کہا تمام انصار سے افضل ہے پھر حضور نے فرمایا پھر حضرت علیہ وسلم کیا رسول کے بات مشکات اور کنزل عمال میں موجود ہے امٹیار安سل کے بات کسی ایسے شخص پر سورت دلو ہوا ہی لہی ہے جو مبکر صدیق سے افضل یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا حضور علیہ السلام اس انداز میں بیان کرنا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بخاری میں موجود ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دیا کرتے تھے یہ بخاری میں موجود ہے اور سب سے افضل ہم عہد رسالت میں بھی انداز کو مانتے تھے علیہ السلام اور تبرانی میں موجود ہے تبرانی میں اس کو تفصیل سے موجود ہے رومتالل قراری میں بھی موجود ہے فتھلباری میں بھی موجود ہے امام قستلانی حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قل نقل کرتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کہ ہم عہد رسالت میں حضور کے سامنے جب صحابہ پر بات کیا کرتے ہیں تو سب سے افضل ابو فقر کو کہتے تھے اور پھر عمر کو کہتے تھے اور کبھی حضور نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا کبھی حضور علیہ السلام نے اس سے منع نہیں کیا اب جب حضور نے منع نہیں کیا اور حضور کا سامنے بیان کیا جاتا تو یہ اب جلیہ تصدیق اکبر حدیث تقریری زمین اس انداز میں ثابت ہو رہی ہے اس انداز میں ثابت ہو رہی ہے کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا حیرت عمر بن خطاب اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ حضور کے قریب ہمارے سردار اور ہم میں سے سب سے بہتر ابو بقر صدیق ہے یہ حضرت فارو کی عظم کا قورتر وزی میں موجود ہے اللہ ہو آخری بات کرتے ہیں مولا علی کی مولا علی مشکل کو شاہد کون علی جو اہلِ بیعت میں بھی شامل شامل بتاؤ سارا مجمع کہے علی جو اہلِ بیعت میں بھی شامل وہ کون جو صحابہ میں بھی شامل جو خلقہ راشدین میں بھی شامل جو پنچ تن پاک میں بھی شامل جو اشرہ مبشرہ میں بھی شامل جو صحابہ بدر میں بھی شامل جس کے بغیر صحابہ کی تعداد بھی نامکمل جس کے بغیر خلقہ راشدین کی تعداد بھی نامکمل پنچ تن پاک جس سے پورا ہوتا ہے پانچ وہ کون ہے مولا علی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تیری محبت میری محبت تیرا بغض میرا ممت تیرے روح کو تکنا عبادت تیری انکار کر دینا تیری بات کا ایسا جیسے میری بات کا انکار کر دینا بلکہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے تیری محبت میری محبت ہے سیدہ پاتمہ سے تو تیری اولاد ہے وہ میری اولاد ہے اس کا ذکر عبادت اس کا چہرہ تکنا عبادت اس کا پیچھے چلنا ایسا جیسے میرے پیچھے چلنا اس کا مرد اس سے پھر جانا ایسے جیسے میرے سے پھر جیلا اس کو میرے سے لذبت ایسے حافظ جیسے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام جس کی محبت و ایمان کا میار بنایا ملافق کبھی اس سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن کبھی اس سے محبت چھوڑ نہیں سکتا حضور علیہ السلام میں علم کا شہر ہوں تو یہ اس کا دروازہ ہے ہاں سلیہ ہاتھ اٹھا کے بولو مولا علیہ و ذات ہے حضور اللہ کا بھی محبوب ہے حضور نبیوں کا بھی محبوب ہے حضور صحابہ کا بھی محبوب ہے حضور عرش والوں کا بھی محبوب ہے حضور عرش والوں کا بھی محبوب ہے حضور پرشتوں کا بھی محبوب ہے حضور غلمان کا بھی محبوب ہے حضور جلت کی حوروں کا بھی محبوب ہے حضور میرے بھی محبوب ہے حضور تمہارے بھی محبوب ہیں مولا محبوب کو کہتے ہیں حضور نے ملک کا مولا فہاد علی المولا ایسے نہیں سنیا کراچی والا ہاتھ اٹھاؤ اور جواب دو نعرائے حیدری ایسے نہیں نعرائے حیدری ایچ نہیں یار نعرائے حیدری اور صدیقیوں بولو نعرائے حیدری نقشمل دیا اونچہ بولو نعرائے حیدری 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 یہ مولا مولا مکر نعرائے پہچال کرتا ہے کراچی والا ہاتھ اٹھا کے بولو یہ بیچارے ہر کھار کپالی بھی لے والے کہ آ جالے گسلیوں کو محبت اہل بیت کیسے ہے بارہاں اے صحب خلچہاں اے قدس اہل بیت نبوت بل آکھو سلام خون خیر الرسل سہجل کا خمیر ان کی پیلوستیلت بل آکھو سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاض نجابت بل آکھو سلام وہ بطول جگر بارہاں اے مصطفیہ حجرہ آرہاں اے قد بل آکھو سلام سیدہ باطوہ تیبہ تاہرہ یعنی خاطول جلت بل آکھو سلام نعرائے باگ جنت کے ہیں مدہ کال اہل بیت تم کا مجدہ نار کا اے دشمنال اہل بیت شان اہل بیت غستاخیاں بے باقیاں لانت اللہ علیکم دشمنال اہل بیت کس بہیا زبان سے ہو بہیا اس تو شان اہل بیت مدہ دو ہے مصطفیہ ہے مدہ خال اہل بیت اللہ اکبر غستاخ لوگوں کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستہ ایک اور پھر نعرہ حیدری اہل سنت بار صحابہ حضور نجم ہے اور نعرہ ہے اطرق رسول مدد دل پسانی اللہ اللہ رد کنی ورقبول منو تفتتا مانے حضرت امام حضرت رضا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اہل بیت تو قرآن کے پاروں کی طرح موتبر ہے اللہ اکبر وجد دل قسانی کہتے ہیں ان کی محبت امت پر عرض کی گئی ہے اس اہل بیت میں ایک چمکتا وہ نام مولا علی کا اب بتاو مولا علی کی مانے یا کسی اور کی مولا علی کی مانے یا کسی آج کے بندے کی سب سے بڑا سید مولا علی ہے اور سیدوں کی جوتیاں ہمارے سر کا سر آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سب کو ہنا آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ کی نسل پاک میں ہے کراچی والوں سوارے کو آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آ بھیرے نور آف کا سب کرا لانا نور کا نور بنت نور زوج نور امہ نور سیدہ زہرا سلاحہ خود بھی نور نور کی بیٹی بنت نور نور کی زوجہ زوج نور نور کی ماں امہ نور نور سنیے نور بنت نور زوج نور امہ نور اور نور 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 مدل کی قلیر اللہ رہے لحلال نور کا مفتی سحیل عزا صاحب کافی دن بعد ملقات ہوئی دیکھے یہ بہت خوبصور شخصیت ہے ماشاہ بڑی محبت والی شخصیت دس منٹ پوری ہوگا کھوڑا جا کے چلیے ہاتھ اٹھا کے بات وہ کیا کہتے ہیں اج کڑیاں دیاں بیسا رہ لے دے دن رات دے کسے رہ لے دے اج کڑیاں دیاں بیسا رہ لے دے او دن رات دے کسے رہ لے دے امد تا دیا بچڑیا سنگیا لوں اج رل مل کے ذرا بین کیا بات ایسی تھی کیا قوت آخری بات مولا علی کی سنو اسی پہ بات سہتتا اب ہم کس کے مانس کے مانس کے مانس کے مولا علی کی بخاری میں مادود ہیں محمد بن حنفیہ مولا علی سے پوچھتے ہیں آپ کے شہزادے حضور یہ بتائیے کہ اب انبیاء کون ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہیں مولا علی مرماتے ہیں ابو بکتر شدی کہا پھر کہا سمع عمر مولا علی کو ماننا یہ ہے کہ مولا علی کی مانی مانی بخاری میں مادود ہے جب علی سے سوال ہو رہا ہے مولا علی رضی اللہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہیں تو جب آپ کیا دے رہے ہیں ابو بکتر صدی اور فتح و رضی آلہ حضرت اس کا تفصیل ذریقل کرتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اسی سے زیادہ صحابہ اور طابعین نے رغایت کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ اللہ انہوں برسر ممبر کہا کرتے تھے کہ اس افضل سب سے افضل جو ہے اس کا موقع صدی رضی اللہ اللہ حضرت امام ابو یوسف ہم ہنفی ہیں ہمارے امام ابو ایک حضرت امام ابو یوسف اور ایک حضرت امام محمد امام ابو یوسف حضرت امام ابو حنیبہ بیان کرتے ہیں ایک شخص مولا علی کی بارگام اور کہ میں نے آپ کسی کو نہیں دی مولا علی نے بوچھا تو نے حضور علی کو دیکھا کہا نہیں کہا کہ تو نے اب وقر کو دیکھا کہا نہیں کہا تو نے عمر کو دیکھا کہا نہیں امام ابو حنیبہ سے نقل کر رہے ہیں امام کو یوسف کہا مولا علی نے جواب دیا کہ اگر تو یہ کہتا کہ میں حضور کو دیکھ چکا ہوں تو پھر میں توحین رسالت حکم تیرے پہ آتا اور اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بقر کو دیکھا اور عمر کو دیکھا اس کے باوجود یہ کہتا تو فرمایہ میں تجھے وہ سزا زہزاد و مفتری کو دی جاتی ہے اب یہاں پر شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں تفسیر عزیزیز میں شاہ عزیز کہتے ہیں کہ پتا چلا کہ یہ مسئلہ قطعی مسئلہ ہے کیونکہ ذنی امور جو ہوتے ہیں ان پر سزا نہیں پتا چلا کہ یہ مسئلہ قطعی مسئلہ ہے اس لئے حضرت مولا علی رضی یہ ارشان سر رہے یہ عقیدہ مولا علی سے ملا یہ عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا ان اقابرین امت سے ملا افضل البشر بعد ذنبیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس بات پر حضرت اللہ بن عمر کہتے ہیں صحابہ قی جماعت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد ذنبیہ ہے امام نووی کو دیکھ امام ابو منصور ماتوری کو دیکھ امام قستلانی کو دیکھ امام غزالی کو دیکھ امام رازی کو دیکھ امام سیوتی امام زہبی ملہ لطاری امام حضر مقبی شاب الحد الحد سے دیل حضرت غوث عاظم حضرت عداد صاحب حضرت امام ابو حنیفہ حضرت امام مالک حضرت امام شاپی حضرت امام محمد بن حنبل مہید دین ابن عربی امام کرتبی امام سخاوی سب کے عقیدے کو دیکھو شاوری اللہ کو دیکھو شاب الحق کو دیکھو عالی حضرت کو دیکھو حضرت مجد دل پسانی کو دیکھو حضرت خاج اپت کریم کو دیکھو فتاوہ مہریہ کو دیکھو تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو دیکھو ان سب بزرگو کا یہی عقیدہ ہے کہ افضل البشر جس کو انہوں نے لکھا سب نے افضل بشر بعد اذنبیہ بتحقیق حضرت صدیق اقبر رضی اللہ تعالی سب سب صحابہ کی جس کو امامت ملی کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی اس کے تاج خلافت اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنے کے قویق اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت جھڑے رہنے ہم مقاعد بیان کرتے ہیں اپنے نظریات کو بیان کرتے ہیں اب جب امام اب عریبہ نے سنی ہونے کی بارہ شرائط لکھی کہ پانچویں شرط لکھی کہ سنی ہونے کی یہ شرط ہے کہ انسان افضل البشر واضح نبی مغفر صدیق کو مانے آلہ حضرت بیس شرط لکھ رہے سنی ہونے شرط ہے کہ افضل البشر صدیق افبر کو مانے مجدد پسان ہی سنی ہونے کی شرط بیان کر رہے ہیں صدیق افضل مانے تو یہ اقاعد زیاد بیان کرنا جو مولا علی کا نظری کیا ہے یہ ہم عقیدوں پہ جھگڑے نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم پکڑ کے گاری ہم یہ بھی کرتے کہ ہم ہم تندہ اٹھا لیں اس کے اوپر ہم اپنے عقیدے کو دلیل اور ثبوت کے ساتھ اپنے عقیدے خوبیات کریں ہم ہمارے پاس الحمد جب یہ دلائل موجود چاہیے ہمارا دلیل کے ساتھ مضبوط دلیل 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 اپنے عقیدے کو بیان کریں اس پہ قائم رہیں اور جو صاحب فکر لوگ وہ جب دلائل کو سنیں گے تو خود ہمارے ساتھ جڑتے جائے گی لیکن اپنے نظریات پر پہرہ دینا اپنے نظریات پر قائم رہنا اور لوگوں کو اس نظریات جوڑنا دلیل اور ثبوت یہ ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا فرض بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنا خاص کرم فرمائے اہل سندس کے اس حسیل گلشن کو اللہ تعالیٰ تاس و قیامت عباد رکھے اور الحمد اللہ ہمارے شیخ طریقت سے میرے شیخ قامل سے وابستہ اس علاقے سے ماشاءاللہ عزانوں کی تعداد میں حضرات جمع اب ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بہار تخصیر تعداد میں لوگ ہیں ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کبھی یہاں عبور فرمائے جن حضرات نے مخلقہ انقاد کیا اللہ ان سب جن نے اس مخلقہ نقاد کیا عجر عظیم اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے ماشاءاللہ اور جن کے خاندان میں یہ جو شادی کے تقریب ہے اللہ تعالیٰ اس کو باعث برقد فرمائے دونوں خاندانوں کے لئے باعث رحمت فرمائے اور جن شادی ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اچھی زندگی پاکیز زندگی خوشیوں والی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ہر خوشی ان کی زندگی میں نصیب فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے پورے خاندان پر اپنے خاص رحمت کا نزول فرمائے کراچی کمیٹی ماشاءاللہ خوبصورت تنسل خدمات سر انجام دے رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر خاص عجر اتا فرمائے اور مزید بڑھ چڑھ خدمات سر انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے گورن ہاؤس کا وہ پورگرم کچھ کچھ ہوا تھے کل یا پر سو اس کی تاریخ انشاءاللہ فائنل کر کے بتا دی جائے کہ اس کا اناؤنس کیا جائے اگلے ایک آدھ روز میں اور آپ کو اس کے دعوت دی جائے تو سنگی اس کو ہماری طرف سے دعوت سمجھ کے اپنی اہم طریق ذمہ داری سمجھ کے اپنی وہ مرکزی کمیٹی ہو ڈسٹک کمیٹیاں ہو یا جو بھی کمیٹیاں ہیں آپ ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کیجئے اب حضرت آئے آتے ساتھ ہی پڑھیں گے حضرت کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت خدمات ہیں اے آوائی کیو ٹی وی پڑھیں حاجی عبدالعوف صاحب بھی ہمیشہ خدمات سن اجام دینے کے لئے کوشہ ہوتے ہیں کہ ہر اعتبار سے فروغ عشق رسول کے لئے ہم نے خدمات سن اجام دینے حاجی عبدالعوف صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے اے آوائی کیو ٹی وی کو بھی اللہ تعالی مزید برختیں عطا فرمائے ان کا یہی افلاص دے کہ ایک زمانے سے ہم ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہیں الحمدللہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں اور بہت خوب اور افلاص کے ساتھ خدمات سن اجام دیتے ہیں اے جناب عامر فیازی صاحب یہ خود پیچھے رہے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو علماء ہوں یا جو اچھے ادلازم ناچری پڑھنے والے ہوں وہ آگے آگے ویانات کریں اور ناچری پڑھیں تو یہ ناچری پڑھیں خوبصورت ادلاز میں پڑھتے ہیں میں خود ہی ان کی اعلان کرتا ہوں میرا ان سے بڑا محبت کا تعلق ہے میرے ندیم قدیم یہ ناچری پڑھیں گے اور اس کے بعد اچھا اچھا دردی پاکڑی اچھا یا ناچری پڑھیں گے ہم تو محفر کو سجا دیں گے آتے ہیں چاند تاروں میں نسے آج بڑی خلق چل گئے یہ ہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں تو جس چاند تاروں میں بولا لیا جس چاند تاروں میں بولا لیا جس چاند تاروں میں بولا لیا یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے آپ سب کی آواز آنے چاہیے یہ بڑے مصیف کی بات تے سلسلو اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ میں سے لے تو تو ناشود پہ تاں جاں جاں جے راج کو تاں جے تورے سر سو فیدھے کو شہی دوسرا جانا البحر والا بلما جب جبا من بے قیسو طوفا اوہ شروعہ من بے قیسو طوفا اوہ شروعہ بجدار میں ہوں بے قیقہ بجدار میں ہوں یا رسول اللہ مجدہ دل میں وہ بے قیقہ بابا موری یا بار لگا جانا موری یا بار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب رسول اللہ یا حبیب انفیت شروعہ اوہ شروعہ اینکے سوئے پاکا اپر کرم اینکے سوئے پاکا اپر کرم موسیقی 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 جبھی میری سنگیت تمہانا آیا رسول اللہ جبھی میری سنگیت تمہانا آیا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سادا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سادا یا رسول اللہ اوہ زمانہ جوٹ جھوٹ جائے کچھ لگی پر با نا چھوٹے ہاتھ ست سامن تمہانا آیا ملکے آپ کی آمد ہے نا چھوٹے ہاتھ ست سامن تمہانا آیا رسول اللہ اپروں سے اپروں سے حشر میرے اسے یقین ملکے آپ کی اپروں سے حصہ اپروں سے اپروں سے اپروں سے عواملہ شدید اکبر ہے محبوب خدا شدید اکبر ہے محبوب خدا شدید اکبر صحابہ میں جدا سے دیتے 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 اکبر ہے محبوب خدا شدید اکبر ہے محبوب خدا شدید اکبر صحابہ میں جدا سے دیتے اکبر ہے محبوب خدا شدید 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 ا ہے کتنے با وفا سے دے اکبر ہے کتنے با وفا سے دے اکبر ہے یارِ مصطفا سے دے اکبر رئیس اللہ علیہ سے دے اکبر ہے اے نورِ خدا آکھوں میں سمجھ جا یا درد پر بولا لے یا خواب میں آجا جانا ہے پر بردہ نشی دل سے پر بردہ میرا خواب کرنا آجا جانا ہے مصطفا فرمائے مصطفا بسم اللہ الرحمن الرحیٰ حضرت قبلہ مفتی سحیل نردہ انجدی صاحب میں اسے گزارش کروں گا کہ آپ اس محفل کے حوالے سے چند کلمات اظہار خیال کی طورتوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرتبہ بلند واسے درود پر پر لجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تاجداری کا شریف بیر طریقت رہبر شریعت حضرت الحافظ نقیب الرحمن صاحب حضرت حسان حسیب الرحمن صاحب سیدہ مشتوہو میرے بھائی اے آر وائی کیو ٹی وی کے کونٹینٹ کنٹرولر چناب مفتی محمد آمیر صاحب سیدہ مشتوہو حضرت علامہ مولانا مفتی خرم اکبال رحمانی صاحب سیدہ مشتوہو اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے ایزیکٹیو پروڈیوسر جناب محترم آمیر فیاضی صاحب جن کی ناتے بھی آپ نے سماعت فرمائے ظاہر کہ تقریر کا وقت نہیں ہے میں تو منع کر رہا تھا لیکن چند قلمات آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جناب حضرت سیدہ سیدہ کی اکبر دی اللہ تعالیٰ انہوں کی حوالے سے ایک تو یہ کہوں گا کہ صاحب زادہ والا شام نے بہت خوبصورت منداز میں صحابہ اکرام سیدہ سیدہ کی اکبر اور اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کا ذکر فرمایا اور یہی حسین انتزاج اہلِ سنت کا ترہ امتیاز ہے یہ لڑائی چھگڑے کھنچہ تانی یہ اہلِ سنت کا میار ہے ہی نہیں اہلِ سنت کا طریقہ نہیں ہے ایک جانب دیکھا جائے تو کوئی حضرتِ مولا علی بن مردوان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مزاج ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ گویا کہ صحابہ اکرام کے خلاف کوئی بھنس بھنس دعوت اس کے دل میں موجود ہے دوسری جانب کوئی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تعریف کر رہا ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہلِ بیتِ اطحار کے بارے میں کوئی بات ان کے دل میں موجود ہے تو ایسا بالکل اہلِ سنت کا مزاج نہیں ہے اہلِ سنت کا مزاج یہی جو قبلہ نے بیان فرمایا ہے الحمدللہ میں ایک بات کہوں گا کہ کچھ لوگ لوگ ویڈیا پر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جب یہ کہا کہ لَا تَحْزَنْ لَوَهُ مَعْنَا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فرمان کو قرآن نے کوٹ کیا فرمایا کہ اے ابو بکر غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہو در رہے تھے اور انہیں اپنی جان کا خوف تھا اس لیے رسولِ خدا علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا تو میں باباں کے دہل ذمہ داری سے یہ کروں گا یاد اکھیں قرآن کیا کیا کوٹ کرتا ہے ایک تو یہ بات ذہن نشید ہے کہ خوف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کا ہوتا ہے اور حزن جو ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہ اپنی ذات کا نہیں ہوتا یہ دوسرے کے لیے ہوتا ہے قرآن میں اس کی مثال موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ حب العالمین نے فرمایا کہ وماتل کبھی امین گئے یا موسیٰ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک والہ یا عصا یہ میرا عصا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے زمین پر ڈال القیہ یا موسیٰ جب زمین پر ڈالا تو وہ اجدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر خوف تاری ہوا تو کیا فرمایا لا تخف خُضہا ولا تخف انکا فرمایا کہ اسے پکڑ لے خوف نہ کر جو ڈر تیرے ذہن میں ہے در نکال تو اسے ہاتھ میں پکڑے گا تو سنوئی دوہا سیرتہ الاولہ یہ مثلِ ثابت عصا بن جائے گا یہ ہوتا ہے خوف قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر سے یہ فرمایا کہ لا تخف اللہ ہمانا کہ خوف نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ یہ نہیں فرمایا حضن فرمایا لا تحضن جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مطرمہ اپنے بیٹے کی جدائی میں غمگین ہیں اور اس کے بعد ایک خاص عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ملقات اپنے بیٹے سے موسیٰ علیہ السلام کی ملقات اپنی ماں سے ہوئی ماں نے بیٹے کو دیکھا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَرَوْتَنَاهُ الْا أُمِّهِ قَيْ تَقَرْوَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ کہ ہم نے اس کو اپنی بیٹے کی طرف لوٹایا اور اس سے فرمایا کہ تُو اسے دیکھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر غم نہ کر تو موسیٰ علیہ السلام ان والدہ کے دن میں غم تھا بیٹے کے لئے یاکوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے ہیں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں تو کیا فرمایا قرآن وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُمْ مِنَ الْحُزْنُ کہ وہ ان کی آنکھیں بہنے لگی اور کس کی وجہ سے حضن کی وجہ سے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ خوف ذات کا ہوتا ہے اور حضن و ملاء کسی اور کا ہوتا ہے تو سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آگے پیچھے ہو رہے ہیں غار میں آتے وقت غار میں آتے وقت اس راستے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں دائیں بائیں ہوتے ہیں کہ جس وقت غار میں ہیں تو اس وقت سیچویشن ایسی ہے کہ اگر کفار تھوڑا سا اپنے پاؤں کی طرف نظر کرتے ہیں تو نیچے نظر ان پر جاتی ہے تو اس وقت ابو بکر صدیق بے چین ہوئے ہیں اور اس وقت یہ فرمایا گیا نا تو پوچھا کہ یہ غمگین کیوں ہوتے ہیں کیوں پریشان ہو ارس کی یا رسول اللہ اقتل فَأَنَا رَجْلٌ وَاحِد اگر میں مارا جا تو میں تو عام آدمی ہوں لیکن یا رسول اللہ اِن قُتِلْتَ حَلَقَتِ الْأُمَّةِ مجھے غم آپ کا ہے کہ آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ امت حلاق ہو جائے گی دوسری بات اِنَّ اللَّهُ مَعَلَى بے شک اللہ ہمارے ساتھ تو کہتے ہیں کہ جی اللہ تو ہر کسی کے ساتھ ہے اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے اِنَّ اللَّهُ مَعَلَّذِينَ تَقَوْوَلَّذِينَهُمْ مُحْسِنُ بے شک اللہ تعالی ہر مُتَّقِقِقِ کے ساتھ نیکے گرنے والے کے ساتھ ہے یہاں علماء جواب دیتے ہیں اللہ تعالی کی معیت تو ہر مسلمان کو حسن ہے وہ ہوا مَعَلْتُ مَعَلْتُمْ تو یہ جو معیت ہے یہ علمِ سما اور بسر کے اعتبار سے رب العالمین کی معیت ہر کسی کے ساتھ ہے لیکن ایک ہوتی ہے خاص معیت ایک ہوتی ہے خاص معیت اور یہاں پر یہی خاص معیت مراد ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور یاد رکھیں جو معیت میرے نبی کو حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی گروہِ انبیاء میں ایک مثال ملتی ہے قرآنِ کریم میں کہ جب حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں پیچھے فیرون آ رہا تو ایک مقام ایسا آیا مرحلہ ایسا آیا کہا کہ اِنَّا لَمُدْ رَكُونَ اے بھائی 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 مجھے یہ خوف ہے کہ ہم دھر لیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے منا گئے قلنا ہرگز نہیں اِنَّا مَعِيَا رَبِّ سَيَحْدِينَ کی بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہدایت اطاف فرمائے گا راستہ اطاف فرمائے گا یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس معیت خاصہ اس میں اپنے بھائی کو بھی شامل نہیں فرمایا اِنَّا مَعِيَا فرمایا لیکن میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیں اور میرے مصطفیٰ کی ابو بکر کی شان دیکھیں کہ جب رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تحزن اِنَّوَا حَمَانَا کہ میرے نبی اپنے ابو بکر سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جو خاص اللہ کی معیت میرے ساتھ ہے اس میں تو بھی شامل ہے اس میں تو بھی شامل ہے سایہِ مصطفیٰ مایہِ استفاہ عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام عز و نازِ خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانیہِ اسلہینِ حجرت پہ لاکھوں سلام اور میں یہاں پر آخری بات ارس کروں گا یہ بھاند بھاند کی بولیاں لگائی جاتی ہیں جس کی جو مرضی ہے وہ آ کر میڈیا پر بار کر لیتا ہے این نہیں ہے میں یہاں پر یہ بات کروں گا کہ شبہ حجرت ایک کو میرے مصطفیٰ ساتھ لے گئے اور ایک کو اپنے بستر پر چھوڑا یہ دونوں بہادری والے کہوں ہیں کوئی کر نہیں سا اچھا مدینہ میں کوئی باقی نہ رہا سوائے میرے مصطفیٰ کے مولا علی کے اور سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باقی بیمار ہیں قیدی ہیں مصدعفین ہیں وہ ہیں کوئی اور باقی نہ رہا اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے مصطفیٰ بتا چکے ہیں کہ میں سیدنا صدیقِ اکبر کے ساتھ جان تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امانتیں آپ کے پاس ہیں اس نقطے کو سنیے گا جو امانتیں آپ کے پاس ہیں پتہ کس کی ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں کی امانت ہے عطبہ ہے شیبہ ہے ابو جال ابو لاب ندر بن حارس ان کی امانتیں ہیں ان کی خواتین کی کچھ زیورات وہ بھی اس میں شامل ہیں میرے مصطفیٰ نے مولا علی کے حوالے کیے تو مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ خلافت کسی اور کا حق ہوتا تو مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عام امانتوں کی اتنی حفاظت فرمائی تو جو امانت بقول ان کی کسی ان کی تھی کسی اور کی نہیں تھی تو کیا میں مولا علی برداشت فرمائے تھے یہاں پر امانتوں کی پیچھے اپنے جان کی بازی لگا دی تو لہذا معلوم ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی دوسری بات کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام بتا چکے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جائے گا ابو بکر میرے ساتھ ہوگا سیدہ تو مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچہ زاد بھائی ہے میرے پاس کوئی میمان آئے نا میرا خاص تو میں اسے ایرے غیرے کے ساتھ نہیں بھیجوں گا کوئی خاص معتمد آدمی ہوگا اس کے ہاتھ لے جاؤ کہ اب اس کے ساتھ لے جاؤ کوئی نقصان نہ پہنچا جاؤ اگر خدا نہ خاستہ مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہن میں کوئی بات ہوتی تو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگام میں ضد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو ان کے ساتھ جانے نہیں دوں گا میں آپ کے ساتھ جان جاؤ اور یہاں پر اعتراض نہ کرنا راضی رہنا یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ مولا علی جانتے ہیں کہ مجھ سے بھی بڑھ کر اگر میرے نبی کی کوئی حفاظت کرے گا تو وہ صحیح دلہ سبی کے اکبر اکبر اس لئے کہتے ہیں علی ہے اس کے دشمن جو دشمن علی کا ہے جو دشمن اکل کا ہوا دشمن سبی کے اکبر لٹایا راہ حق میں گھر گئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بڑ گیا سبی کے اکبر کا وما علیہ اللہ سبحان اللہ بہت ہی خطورت مفتگو فرمائی کہ مفتی سحیل عزام جدی صاحب نے اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس پاک پر وعدگار نے اپنے ذکر کی اپنے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی میں بے پناہ عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے مشہد کریم اپنے شیخ کریم قبلہ ایمن قعبہ ایمن زینت المشایق حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن زیدہ مجدو کی بارگاہ میں اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب پر تعدم حیات قائم و دائم فرمائے اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکتی عطا فرمائے میں نے قبلہ مفتی صاحب کے بعد مفتی خورم صاحب جو کہ عالم کی محصد کے خطیب بھی ہیں مترس بھی ہیں نازم بھی ہیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کچھ آپ بھی گفتگو فرمائے تو آپ نے کہا کہ اب گفتگو کی تاب نہیں ہے قبلہ صاحب کی گفتگو کے بعد بلا شکاہ میرے اندر بھی یہ سکت نہیں کہ شہنشاہ خطابت موجود ہوں فخر اہل سنت موجود ہوں فخر پاکستان موجود ہوں اور پھر اس کے بعد نازید خطاب کی کوئی جرت ہو الحمدللہ الحمدللہ اس موضوع کے حوالے سے قبلہ صاحب نے سیرح خاصل گفتگو فرمائی دلائل کے ساتھ براہن کے ساتھ قرائن کے ساتھ اور اپنی پوری جاہ فشانی کے ساتھ آپ نے اس موضوع کا نصب حق ادا کیا بلکہ آپ نے اقائد اہل سنت کا باقائدہ محافظ بن کے تحفظ فرمایا جس انداز سے آپ نے اس وقت کی نزاکت کے تقاضوں کو پورا کیا جس طریقے سے آج ہر طرف سے شان سنی کی اکبر اور شان شہابہ پر جو لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں آپ نے اس کا جس محبت سے خلوص سے جس جذبے سے آپ نے دفاع کیا اس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آج کھر لوگ اس طرح بتاتے ہیں جیسے معاذ اللہ صحابہ اکنام آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے حالانکہ ان سارے واقعات کو جمع کر رہے تو ہماری زندگی کا ایک دن بھی جو ہمارے ملک میں گھروں میں جگڑے ہوتے وہ اس قدر ہے کہ وہ سارے ملک ایک دن کے برابط تھی ان کی محبت کی باتیں بہت تھی ان کے درمیان الفت اور عقیدت کی بہت تھی لیکن افسوس کہ لوگ ان باتوں کو چھوڑ کر اپنی سوچ اور اپنی تربیت کا اظہار کرنے کے لئے انہی باتوں کو کرتے ہیں جو باتیں عقرب العزت نے کسی حکمت کے تحت ہمارے لئے رکھی تھی ظاہر سی بات ہے کہ بعض صحابہ میں بعض امور میں اختلاف نہ ہوتا تو ان امور کے اندر امت کے لئے اسوا کیا ہونا چاہیے وہ کیسے ملتا کہ آج مہر اور جگڑ امت کے اسوا بن سکتے نہیں بن سکتے یقینا بعض صحابہ کے ترمیان اختلاف علم کو جنم دے رہا تھا اس لئے بعض اختلاف کے مشیعت ہمارے اصلاف میں اس کو مشاجرات صحابہ کا مشاجرات شجر کو کہتے ہیں درقی ٹہنیا جس طرح ایک دوسرے میں زم ہو جاتی ہے یہ اس کا حسن ہوتا ہے یہی صحابہ اکرام کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا اور آپس میں جو سرز اور گرگ معاملات ہے یہ ان کا حسن تاؤن کی زندگی کا اللہ تبارک وطالعہ قبلہ صاحب جو پاکستان کے لیے پوری امت کے لیے ہم سب کے لیے فخر ہیں مطلب جس جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور ہمارے عقائد کی اصلاح کرتے جس جرت کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرمائیں آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائیں اور جس محبت کے ساتھ امران بھائی کراچی کمیٹی والوں نے اس برکت عطا فرمائے وآخر وطالعہ الحمدللہ موسیقی 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 آمین الحمدللہ بلعالمین الصلاة والصلاة وعلا حبیبه سیدنا وربینا ومولانا وحبیبنا ومعجانا ومعوانا وراحت قلوبنا وصرور عبداننا وشاف یوم مخشرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وواکینا من عضا باللہ محمد معالی واسقاب اجمائی واللہ من امد رسول اللہ صل اللہ علیہ وعالی وسلم علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یائی منہم والموات یا الہی وحبت حاد المفتحات اجعلنا وفتوحا من الاجات والکرامات وفتنا بالطعات والعبادات یا الہی افضنا من الافات والبلیات وبارکنا فر رزق والعمر والمال والاولاد والاچساد والسانات ربنا وجا اللہ نام اللہ دنگا ولی ربنا وجا اللہ نام اللہ نسیر نسل قلعف والفی والمحاف الدائب ف الدین والدنیə والآخر والفوز والنجاة من اللہ ربنا آدھنا ف الدنی آسنا وفی آخر دیدنا وکنآزاب النور وکنآزاب الکبر وکنآزاب الحشر وکنآزاب المیزان ربنا آدھنا نمت ربنا حیلنا من عمرنا مرفقا آتنا منی آتنا انتا ولی جی فی الدنیا والآخرہ انتا حمیمی فی الدنیا والآخرہ انتا رفیقی فی الدنیا والآخرہ اللہم قد غرقنا بھی وحر زیاد لیکن وجاؤ بفضل کا وحبیب کل حال ان نقواد رجیاننا من اطرقات السفلہ والنیران اللہم ارزبنا حباکا وحبا نبیکل حال وحبا منحباکا ونبیکل حال وراتو خیرنا ببابکا یا حکم الحاکمی اللہم یسر سبیل على بیت حبیبکل حال وعلا بیتکل حرام وحرمت نبی علیہ الصلاة والسلام اللہم اخصناک ودنا فی الامور کلیہ واجرنا من قبض الدنیا وعذاب العاخرہ اللہم ورزبنا جنت وغیرے حصا اے کریم کرم فرماؤ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرماؤ قبلہ صاحب کی جہار جانب سے حفاظت فرماؤ انہیں آسدین کے حصد شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساہنوں کے سہر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رہا صوبان صاحب کی حفاظت فرماؤ عیدگاہ کی حفاظت فرماؤ عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرماؤ عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرماؤ اے کریم خاص طور پہ اس صورت محفوظ پا کے سجانے والوں کے مقدر کو سجانا جیسے قبلہ صاحب نے یہ پہلے دعا کیا اے کریم اپنے کرم اور اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جنرار اخلاق عبداللہ صاحب کے صافزادے محمد بلال افضل صاحب کی شادی آ رہی ہے اے کریم اس کی تمام تقریبات اتنے خوبصورت عدد سے اس کا آغاز ہوا تمام تقریبات کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھ ہر بری نظر سے محفوظ رکھ ہر حسد سے محفوظ رکھ اور اس گرانوں کو بے شمار خوشی آتا فرماؤ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کراچی کی کمیٹی کراچی کے دوست جس خوبصورت محبت کے ساتھ مختلف تنظیمیں بنائی گئے ہیں مختلف کمیٹرییں بنائی گئے ہیں کئی ٹاؤنٹ کمیٹری ہے کئی مرکزی کمیٹری ہے خوبصورت ترین انداز سے کراچی میں کام ہو رہا ہے اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے تمام افراد جو مختلف مقامات پر دل و جان سے قبلہ صاحب کے بازو بان کر دین کی خدمت طریقت کی خدمت کر رہے ہیں اے کریم ان سب کو اشتقامت بھی عطا فرما اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان کی غیبانہ مدد بھی فرما تاکہ اس خوبصورت کام کو زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ پہلا سکے اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جناب اخلاق عبداللہ صاحب کے پورے گرانے کی چہار جانب سے افعادت فرما انہیں ہر قسم کی افعادت و بلیات سے محفوظ رہا اے کریم جتنے حاضر ہیں ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈال ہر خیر سے ہم سب کو نماز اور ہر شر سے ہم سب کو بچھاؤ جتنے حاضر ہیں سب کی جائز تو بدلائیں نیک دعاوں کو اپنے حضور قبول فرما سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے پارڈ ڈال جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفاہ اتا فرما اے کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی اتا فرما ایمان والی پاکیزہ زندگی اتا فرما ایمان والی موت اتا فرما شہادت کی موت اتا فرما ابھی قبلہ صاحب ذکر کروارے تھے عابر فیاضی صاحب جو قبلہ صاحب کے ساتھ بہت پہبت کرتے ہیں اور قبلہ صاحب عامر صاحب کے ساتھ بہت پہبت کرتے ہیں اور عابر صاحب کی خدمات جو مسلک کے حوالے سے ہیں آپ علیہ السلام کے حضور اداعی عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے ہیں اے کریم ان کی عزتوں میں بھی اضافہ فرما اور ان کے قریبی دوست محمد امین صاحب ان کو کوئی حادثہ پیش آئے انہیں بھی شفاہ کاملہ عجرہ ادا فرما اے کریم سٹیج کے اوپر معزز ترین جید علماء اکرام افتیان اکرام رونے کا فروز ہیں ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما رعوب صدیقی صاحب رونے کا فروز ہیں اے کریم ان کو مزید عزتوں سے نواز جتنے صلاح خاص رات میں خوبصورت ترین انداز میں اپنے آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضری حق لگائی اے کریم سب کی عزت فرما اور سب کی عزتوں میں اضافہ فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما اپنی کل مخلوق کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری رسیت فرما اس کراچی شاعر کی حفاظت فرما اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے جتنے حاضر ہیں سب کو فراخی رزق اطاع فرما دین اور دنیا کی تمام برکات سے نوا خاص طور پر اس گھرانے کو بے شمار خوشیاں اطاع فرما ان کی اس محبت عقیدت کے ساتھ سجائی گئی محفل کو اپنے حضور قبول فرما ان کے لئے دین اور دنیا کی تمام رحمتوں کا اس محفل پاک کے صدقے نزول ان کے اپر فرما اللہم اعزل اسلام والمسلمین اللہم انتا حافظونا انتا ناصرونا انتا حادینا انتا راشدونا انتا دلیلونا انتا ولیونا فرحمل اینا و لا دوازبنا بزنوبنا و لا تبتلینا بزنوبنا و لا تسلیت لیر الظالمین بزنوبنا و کفر النا سیئیاتنا و حبلنا ملد ان کا رحم انتا الوحاب انتا الوحاب انتا الوحاب و حرمت نبی سید الابران و صل اللہ تعالیٰ خیر خلقی و نور عرشوی محمد و آلہی و اسخابہ اجوائی الحمدللہ کراچی طریقت کمیٹی کی جانب سے تب سے پہلے تو انہوں نے ادھر آنے پہ مبارک بات دی اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے یہ محفل باعث رحمت باعث برکت فرمائے اور دیروں مبارکے ہیں ان کے خوبصورت کام پہ اور قبلہ عالم سانی پاک کے اور سپاک کے لیے انہوں نے ایک کروڑ درود پاک پڑا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول فرمائے اور ہمارے میرے شایخ کے شایخ قبلہ عالم سانی رحمت اللہ آپ کے درجات کو بے پناہ بلندی عطا فرمائے ہمارے تمام منشدان کے درجات کو بے پناہ بلندی عطا فرمائے اور ان سنگیوں کی اس کمیٹی کی کراچی طریقہ کمیٹی کی خوبصورت محفت کو اپنے حضور قبول فرمائے اور ان کی افاظت بھی فرمائے استقامت بھی عطا فرمائے اور اپنے اس پیشن میں کامیابیہ بھی عطا فرمائے جیسے میں نے بتایا کہ انشاءاللہ اگلے کادروز میں وہ جو گورن ہاؤس ہویا اجتماع ہے اس کی تاریخ اور تفصیلات کا اعلان ہو جائے گا تو وہ کمیٹی کی جانب سے جب بھی آپ تک پہنچیں تو اس میں برپور طریقے سے آپ سب سنگیوں نے بلخصوص اس علاقے کے آپ جو سنگی ہیں اور دیگر سنگیوں نے بھی ساتھ بھی دینا ہے اور اس کی برپور اطلاع بھی کرنی ہے ماشاءاللہ اس میں فلقینقات پر اخلاق اخلاق عبداللہ صاحب جو ہیں اور جتنے حضرات ہیں سب کو جہاں میں ہمارے بات دیتا ہوں کراچی کی کمیٹی کی ماشاءاللہ ہمیشہ بے مثال خدمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس پر عجرِ عظیم اطاف فرمائے آپ سب حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ آپ تو تقریباً اسی علاقے کے حضرات یہاں جمع ہیں اس وقت یعنی اس وقت جو مجلس ہے اس میں تو اسی علاقے کے زیادہ لوگ ہیں لیکن جو دیگر بھی حضرات ہیں ویڈیو کے ذریعے تمہیں غم پہنچتا ہے سب کو چاہیے یا اگر کوئی اور بھی تشریف لائے ہوئے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کی دو کمیٹی ہے اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کریں اور مرقیزی کمیٹی میں بھی بے مثال خدمات ہیں اللہ تعالیٰ عجرِ عظیم اطاف فرمائے سب یہ عمران صادق بھی ماشاءاللہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے جو بھی بات آئے یہ اس کو اپنے لئے حرف آخر سمجھ کے اس کے لئے کوشنا رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی محبت پر کوئی گناہ بڑھا قیدر عطا فرمائے سٹیج پر جتنے حضرات میں ناچھ بڑی رحف صدیقی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں بڑے اس شہر میں بھی اور ملقی سطح پر بھی اور اس صوبے کے لئے بھی مختلف انداز سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزای خیل دیں انہوں نے سیرت کے اوپر بھی کام اپنی خدمات اپنی استطاعت کے مطابق پیش کی اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہر خیر کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے حضرات میں ناچھ بڑی ہمارے ساتھ اسی شہر سے رفیق سفر ہوتے ہیں غلام مصطفیہ عامر فیائی صاحب کا ذکر ہوا حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب قبلہ مفتی صحیح عظام جدی صاحب اس علاقے سے قبلہ مفتی خرم صاحب تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی تہدیر لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق تعافیٰ چوکیاں وناللہ دوست اور بہنیں لنگر کا وسیع انتظام ہے کوئی دوست بہن لنگر کھائے بگر نہ جائے